تو بسی کے لئے آپ کے پاس total number of particles اس کے پرابر ہے اور ہمارے پاس بسی کے لئے یہ جو relation آیا ہے یہ والا اور اگر ہم ان دونوں کو relations کو use کریں تو بسی کے لئے یہ جو ہمارے پاس result ہے یہ اس polynomial کی expansion ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا homework ہے کہ آپ نے یہ polynomial کی expansion کو تلاش کرنا ہے کہ کون سا polynomial ہے جس کو کون سا form ہے بسی کے لئے اس type کی آپ نے وہ form تلاش کرنی ہے کہ جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ اس کی expansion کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا result آتا ہے تو اس میں ہم نے دونوں سائٹ پہ جب log لیا natural log تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ obviously power جو ہے وہ اس سائٹ پہ آ جائے گی اور نیچے ہمارے پاس یہ والا submission آ جائے گا اور یہ جو submission ہے وہ آپ کے پاس ہمارے پاس اس کے لئے sum ہے اور اس کے جب ہم اسے submission کی form میں لکھیں گے تو یہ اس طریقے سے ہوگا secondly جو ہے وہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ z جو ہے وہ ہمارے پاس جیسے ہم نے start کیا تھا اگر normal ہم z کو start کریں تو z جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس partition function ہے اور بس جہاں پہ ہمارے پاس r جو ہے وہ possible states تھیں پوری اور جو e of r ہے basically وہ آپ کے پاس ہے n1 e1 plus n2 e2 plus 1 اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں sigma i n i e i کی form میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو basically آپ کے پاس جو z ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا summation r e risk bar minus beta n i e1 plus n2 e2 plus 1 مطلب یہ ہم نے basically چیز کی پھر اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے جو summation r ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا summation capital r جو ہے وہ basically ہمارے پاس sum تھا over all the possible state r of the whole case essentially over all the various possible values of the numbers n1 and 2 and 3 and so on اب کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے maximum Maxwell Boltzmann static stick سے کہ ہم نے mean number of particle نکال رہے ہوتے ہیں کسی particular state کے اندر تو اگر آپ نے mean number of particle کسی particular state میں نکال رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے آپ کو probability چاہیئے ٹھیک ہے probability کیا چاہیئے basically آپ کا total number of states کتنی ہے r ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے probability find کرنی ہے کہ gas کو کسی particular state جائے وہ n1 ہے مطلب state 1 ہے state 2 ہے so on ٹھیک ہے تو اگر ہم نے کسی بھی particular state میں یا probability finding the gas in a particular state تو اس کے لئے ہمارے پاس جو relation ہے وہ ہمارے پاس اس کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے basically is the probability of finding a gas in a particular state جہاں پہ n1 particle state 1 میں ہے n2 particle state 2 میں ہے تو اگر ہم نے کسی بھی let's suppose کوئی state s ہے let's suppose کوئی بھی state s ہے جس کے اندر اگر ہم نے average number of particle find کرنے ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لوگ all states جتنے بھی possible states اور probability of finding particles in a particular state where they are in n1 particles in state 1 n2 particle state 2 and so on اور ns جو ہے وہ number of particle in that particular state جس کے اندر آپ جو ہے جس کے ہم mean number of particle نکالنا چاہ رہے ہیں تو بسی کے لئے آپ کے پاس جو ہے p r جو ہے اس کی value ہم نے اوپر find کر لی ہے n1 e1 plus 1 2 over z ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاں کے تھوڑا سا math ہے اور وہ math یہ ہے آپ کے پاس یہ میں ابھی لکھ رہے ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے تو بسی کے لئے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ جو یہ والا relation ہے آپ کے پاس exponential والا relation اگر آپ اس کو differentiate کریں with respect to es ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو with respect to es differentiate کریں اور minus 1 over پیٹا کریں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہم پہلے ہم اسے کر کے دیکھ لیتا ہے اگر آپ کے پاس یہ expression ہے n1 e1 plus n2 e2 so on to اس میں کوئی ns state ہوگی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس سے differentiate کیا with respect to es ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جب یہ differentiate کریں گے with respect to es تو obviously باقی جتنی بھی states ہیں باقی یہ جو بھی n1 n2 جو بھی آپ کے پاس اسے والی ہیں یہ تو obviously اس کے لیے اس فوٹو differentiate نہیں ہوں گے مطلب آپ اندر برڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں ان کو multiply کر کے لکھوں اس طریقے سے اس طرح سو on iris minus پیٹر ڈیو 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 تو ہمارے پاس یہ باقی ساری جو states ہیں ڈیو 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 جب آپ کا جو exponential ہے جو derivative ہے اگر آپ کے پاس iris پور minus beta ns es state پہ ہے تو جب آپ اس اگر آپ پور to es differentiate کریں گے تو minus beta ns into iris پور minus beta ns es آجائے گا ٹھیک ہے تو جو آپ کے پورا expression ہے یہ والا یہ کس form میں آجائے گا آپ آپ پاس ایکسٹر چیز آجائے جب آپ کے پاس یہ ہے اور باقی پریکٹ میں وہی سب کچھ آجائے گا ٹھیک ہے سب یہ چیز ایکسٹر آجائے گی ٹھیک ہے کس وجہ کو جب آپ نے رسپیکٹ to es differentiate کیا یہ رسپ پر minus beta n1 e1 and so on ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بس یہ چیز آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جب اپنے رسپ to es جب آپ نے اسے differentiate کیا اب جب آپ رسپ اس کو مائنس ون ون ور ویٹا سے ڈیوائیٹ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ چیز آگئی ہے تو اگر آپ دیکھیں اکچلی آپ نے مائنس ون ور ویٹا سے اس کو ڈیوائیٹ کیا مطلب کیونکہ یہ اس کے برابر تھی تو آپ نے اس والی سائٹ کو بھی مائنس ون ور 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 پاس es e رسپ پر مائنس ور 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 ساری جرمز تھی اور ان کو آپ نے مائنس پیٹا ور مائنس پیٹا n s رسپ پر مائنس پیٹا n 1 e 1 and so on تو بیسی کے لئے آپ کے پاس یہ تو وہ ہی چیز آ گئی یہ والی سائٹ تو جو ہم نے یہاں سٹارٹ میں لکھی تھی یہ والی n s ملٹیپلائی by this تو بیسی کے لئے یہ پوری term proof یہ کرنا تھا کہ یہ والی جو پوری term ہے یہ والی اس کے برابر ہے اور وہ ہم نے یہاں کو proof کر دیا ٹھیک ہے کہ یہ والی جو term ہے یہ اس کے برابر ہے ٹھیک جو نے آپ کو شو کر دیا کہ کس طریقے سے آپ اس کو اس کے برابر لکھ سکتے ہیں اور باقی سمیشن r ہے اور z تو وہ باہر آ جائے گا اور یہ سمیشن r ہے تو آپ کے پاس یہ کیا چیز تھی یہ جب آپ نے لکھا تھا یہ کس کے برابر تھا یہ والی term یہ والی یہ والی term آپ کے برابر تھی سمیشن کے ساتھ پارٹیشن فنکشن z کے برابر تھی مطلب سمیشن r into this والی term یہ سب کس کے برابر ہو جائے z کے تو ایک ایک آپ ایبریش نمبر آف پارٹیکل کو لکھ سکتے ہیں مائنس 1 آور پیٹا z پارشل z آور پارشل e s یہ کس پری کس آیا کہ ہم سگ r into برابر ہو جائے گا مائنس 1 آور بیٹا پارشل آور پارشل e z s into this اور یہ فردر بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں اور فردر آپ کے پاس یہ کس کے برابر ہو ہے کہ اگر آپ کے پاس لس پوز ln of z ہو اگر آپ اس پر with respect to e s differentiate کر ہے تو یہ آپ کے بس برابر ہوگا 1 over z partial over partial e s of ln of z ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو sorry partial z over partial es i'm sorry again 1 over z partial over partial es of z in other word اب یہ جو بیٹا کو نکال کے minus 1 over بیٹا کو ایک سائد پہ کر 1 1 over z partial z over partial es یہ جو پورے term ہے یہ حالی یہ آپ کے پاس partial over partial es of ln of z کے بیان ہو سکتے تو ہمارے پاس n s ہے average number of particles وہ برابر ہو جائیں گے minus 1 over بیٹا partial over partial es ln of z کے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے اگر آپ کو average number of particle نکال لے ہیں کسی بھی given single particle state s کے اندر تو آپ نے simple partition function calculate کرنا ہے z اور پھر اس کا appropriate مطلب جس بھی state میں آپ نے نکال لے average number of particle state کی energy کی respect سے آپ پارٹیشن فنکشن کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے تو کیونکہ ہم لوگ calculate کرنا چاہ رہے ہیں average number of particle Maxwell's Boltzman statistic کے لیے مطلب جہاں پہ ہمارے پاس classical particle ہے non interacting particle تو اب ہم اس کے لیے کیا کرتے ہوں اس لیے classical کیس کیس کیلئے ہم Maxwell Boltzman statistic use کرتے ہیں اور جس کیس میں ہمارے پاس particle distinguishable ہیں جیسے میں آپ کو بتایا اور identical ہیں مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو particle ہیں اس میں آپ کے پاس each particle کا has the same set of single particle energy levels ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ کے پاس particle distinguishable ہیں جو ایک particle ہے جتنے بھی available states ہیں ان میں سے کسی بھی state کے اندر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے case میں جب آپ کے پاس particle جو ہیں وہ distinguishable ہوں اور لیکن identical بھی ہوں اس میں ہمارے پر جو total partition function ہوتا ہے system کا وہ single particle کا جو partition function ہوتا ہے اس کی power and total number of particles ہوں جتنے number of particles ہیں وہ power میں آ جائے اور یہ جو میں نے single particle partition function میں لگ آپ کے پاس single particle ہے اس کا partition function اس کے برابر ہے اس کی energy state e i کے لیے تو پورے system کے لیے جب ہم partition function لکھیں گے اگر آپ کے باس distinguishable identical particle ہے تو detain number of particle system میں ہوں گے وہ ان کی power ہو جائے گی تو اب اس expression میں اگر آپ doner side پہ log لے لیں تو ln of z آپ کے پاس برابر ہو جائے n ln of single particle partition function اور آپ کے پاس n ln of single particle partition function کی value جو تو اس کے لئے ہم لوگ جو ہم نے اوپر relation find کیا تھا اس میں ہم لوگ simple ln of z کی value پٹ کر دیں